سپیڈ نیوز کے پیش کردہ ہے ٹیکنو بیشن یو پارٹنر ان موبائل اسلام علیکم آدھا میں ہوں فرحاد آج بھی پیلی سپیڈ نیوز میں دیکھیں گے 23 جولائی کی 25 اہم قبریں صرف 5 منٹوں میں امریکہ اور چائنہ کے درمیان ریشتوں میں اور بڑی ترقی ٹرمپ نے جاسوسی کا الزام لگا کر سنیا چین کی کومرس کانسلیٹ کو بند کرنے کا فرمان تو چین نے کہا جوابی کاروائی کے لیے تیار رہے امریکہ فورنڈ میریسٹر جویش انکر نے چین سے تناؤں کے درمیان امریکہ کو دی بڑی نصیحت کہا الائنز بنانے سے اوپر اوٹ کر امریکہ کو ملٹی لیٹرل دنیا میں کام کرنا اور جینا سیکھنا ہوگا ریزی پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے بھارت ٹھنڈ میں سرحد پر ڈٹے رہنے کے لیے بھارتی فوجی جمع کر رہے ہیں راشن پانی سرحد پر ہزاروں فوجیوں کی تیناتی سے لگے گا اس مرتبہ دو گناہ راشن بھارت کی ایٹمی پولیسی کا فوکس اب پاکستان سے ہٹ کر چین پر ہوا شیب بلٹین آف ایٹاومک سائنٹسٹ کی اسٹیڈی میں ہوا دعویٰ ڈوکلام کشیدگی کے بعد بدلہ بھارت کرو چین کے ساتھ جاری کشیدگی کو لے کر کانگریس لیڈر رندیب سینگ سو جبالا نے کہا موزی سرکار کو اگر کانگریس کی حکومتیں گرانے سے فرصت ملے تو ہی وہ لگداخ میں چینی فوج کو پیچھے ڈھکیل پائے گی پانچ اگز کو جمعہ کشمیر سے آرٹیکل تھری سیونٹی ہٹائے جانے کا ایک سال ہو رہا ہے مکمل انٹیلیجنز و ذرائع نے دی بڑے ملٹینٹ اٹائپ کی وارننگ روس کے وزیراعظم میکائل مشوستین کا دعویٰ کوویڈ نائنٹین کے چار روسی ویکسین بیماری سے لڑنے میں ہے محفوظ سترہ سائنسدانوں کی ٹیم کی تحقیق ہے جائی بھارت میں کورونا وائرس کے ٹیسٹ کرنے والی لیپس کی تعداد میں گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہوا اضافہ آٹھ مزید لیپس کے ساتھ ملک میں مجموعی طور پر ہوئے ایک ہزار دو سو چوراسی کورونا ٹیسٹ لیپس کورونا بہران کے درمیان ہرطار پر چری گئی پٹنا ایمز کی چار سو نرسیں بیہار کا ہے ایک لوتا سنٹرل ہاسپٹل جہاں ہوتا ہے وی وی آئی پی کورونا مریضوں کا اعلاج مریضوں کی بڑی پریشانی وزیراعظم نریندر مودی نے نورت ایسٹ کو بتایا ایسٹ ایشیا سے بزنس ٹوریزم اور دیگر کانٹیکٹ کا انٹریگیٹ کہا نورت ایسٹ کو مضبوط بنانے سے ایکٹ ایسٹ پالیسی کو ملے گا فرو راہل گاندی نے پی ایم مودی پر صرف اپنی ایمیج بنانے میں مشغول رہنے کا لگایا الزام کہا مودی کی طرح ملک کے دیگر ادارے میں اسی طرح کے کام میں لگے ہوئے ہیں اتر پردیش کے سی ایم یوگیاتی تینات پر پرینکہ گاندی نے کی تنقید کہا یوگی حالات میں بہتری کے بجائے سے چھپانے میں رکھتے ہیں زیادہ دلچسپی رائیستان معاملے کو لے کر سپریم کورٹ میں ہوئی سچین پائلٹ کی جیت اب ہائی کورٹ کا کل آئے کا فیصلہ سپیکر کے معاملے میں ہائی کورٹ کو دخل نہ دینے کی کانگریس خائد اور وکیل کپیل سے بلنے کی اپیل مدی پردیش میں بی جی پی کی جانب سے حکومت گرائے جانے کے بعد کانگریس کو لگ رہے ہیں چھٹکے کانگریس کے ایک اور ایمیلے نے دیا استفعہ پچھلے بارہ دنوں میں تین ایمیلے نے چھوڑی پارٹی عزمانی اسپتال کی پرانی امارت کو کیسی آر حکومت کی جانب سے فوری قاری کرانے اور اسے سین کر دینے کے معاملے پر ہائی کورٹ نے امارت ہیریٹیج ہے یا نہیں اس کے وضاحت کرنے کی کیسی آر حکومت کو دی ہدایت ہیدرباد کے نینس ہسپیٹر میں ہیدرباد کی دواساس کمپنی بھارت بائیو ٹیک کی جانب سے تیار کردہ کو ویکسین کے انسانوں پر تجربے کے دوسرے مرحلے کا ہوا ہے آقاس تلنگانہ کے وزیر سیاد اٹیلہ راجندر کی اسپتالوں کے سپرینٹینڈنس اور سٹاف کے ساتھ ویڈیو کانفرنس جلد سے جلد کورونا ٹیسٹ کرواتے ہوئے اموات کو کم کرنے اور آئیسولیشن سینٹر شروع کرنے کی دی ہدایت تلنگانہ کی مختلف حضلہ میں کورونا کو لے کر کرائی جا رہی ہے منادی لوگوں کو ہیدرباد نہ جانے کے بارننگ اگر ہیدرباد گئے تو گاؤں واپس آنے نہیں دیا جائے گا تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کی چندر شکر راوکی وزیر ٹرانسپورٹ پی اجائے کمار کو خواتین کے لیے بنائی گئی ویمن بائیو ٹائلٹ بسوں کے گلاوی رنگ کو نکال دینے کی ہدایت ہیدرباد میں ترقی کی جانب کیسی آر حکومت نے کی ایک اور پہل شہر ہیدرباد میں ایک اور ایلیویٹڈ ایکسپریس کوریڈور کی جلد ہوگی تعمیر کیٹی آر نے تعمیراتی کاموں کا رکھا سنگے بنیاد نیرہ کو فروغ دینی کے قاطر تلنگانہ حکومت کی جاری کوششوں کے درمیان منسٹر کیٹی آر نے ہیدرباد کے نکلیس روڈ پر نیرہ کیفے کی شروعات کی نیرہ کو انرجی ڈرنگ کے طور پر پروموٹ کرنے کی رکھی ہے تجویز گزیس تا دو دنوں سے ہو رہی زبردست باری سیوی قرابات تانڈور اور پرگی کے تقریباً علاقے تالا میں ہوئے تبدیل دے ہی علاقوں کے گھروں میں پانی ہوا داخل لوگوں کو کافی مشکلات کا ہے سامنا ہیدرباد کے کئی لاکھوں میں آج صبح سے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری عوام کو شدید گرمی سے ملی راہت پرافک نظام درہم برہم سڑکیں جھیل میں ہوئی تبدیل بنجارہ ہس سری نگر کالونی میں واقعے نکھل ہاسپیٹل کی امارہ سے گرنے کے بعد ایک شخص کی ہو گئی ہے موت کورونا سے متاثر ہونے کے بعد متوفی شخص کو نکھل ہاسپتال میں کرا گیا تھا بھرتی کرنول زلی کی ادھونی میں تصویروں کے ساتھ ایڈیٹنگ کر کے لڑکیوں کو بلیک میل کرنے والے احمد ناوی بلیک میلر کو سائبر کرائم نے کر لیا گرفتار سو سے زیادہ لڑکیوں کو بنایا تھا اپنا شکار یہ دیاد دن بھر کی اہم پچیس خبریں منزید اپریٹس کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے بی بی اون چینل